اسلام علیکم آج ہم جس پرسنیلٹی ڈسورڈر کی بات کریں گے اس کو کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ پرسنیلٹی ڈسورڈر ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ڈیپینڈنٹ پرسنیلٹی ڈسورڈر بنتا کیسے ہے اور اس طرح کی پرسنیلٹی کے لوگوں کو کیا کیا رسک فیکٹرز ہوتے ہیں سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ڈیپینڈنسی کیا ہوتی ہے ایسے لوگ انکونشیسلی چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی زندگی میں ٹانگ اڑائے کوئی ان کو سنبھالے کوئی ان کو چھوڑے نہ کوئی ان کے ساتھ ہی رہے ان کو ری ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ریپیٹیڈلی کوئی ان کو مونیٹر کرے کوئی ان کو چلائے یہ اکیلے تنہا محسوس کرتے ہیں کسی کے بنا میں اسے کہتا ہوں وکٹم بن جانے والی پرسنیلٹی ایسے لوگ کسی کے وکٹم بنتے یہ انڈر ڈاگ پلے کرتے ہیں اور کسی کو ٹاپ ڈاگ بناتے ہیں دو طرح کے لوگ ہیں اس دنیا میں ایک ہے جو ڈومینٹ ہوتے ہیں جو دوسروں پہ انفلنس کرتے ہیں دوسروں پہ ایفیکٹ کرتے ہیں اور یہ ہیں ڈیپینڈنٹ جو دوسروں سے متاثر ہوتے ہیں دوسروں سے انفلنس ہو جاتے ہیں تو یہ والی کٹیگری انتہائی بیچاری لوگ ہیں ان کو انسائٹی اور ڈیپریشن کے معاملات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ابسیشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو ان کو جو کموربیڈٹی ہوئے ہیں یعنی کسی کی پرسنیلٹی اگر ڈیپینڈنٹ ہے تو اسے ڈیپریشن او سی ڈی اور انگزائیٹی کی سمٹم بہت زیادہ آنے کے چانسز ہیں ان کو انشیس پرسنیلٹی کے طور پہ جانا جاتا ہے ہمیشہ دوسروں پہ یہ ریلائے کرتے ہیں دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کوئی ان کو بتائے کون سے کپڑے پہننے کوئی ان کو بتائے یہ کیسے لگ رہے ہیں کوئی ان کو ان کی زندگی کو چلائیں یہ خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں بناتے یا اس قابل نہیں سمجھتے کہ یہ اپنی زندگی کو خود رن کر سکتے بلکہ ان کو ہمیشہ ریئیشورنس کی ضرورت ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا سلائیڈ ڈیفرنس ہے کہ نورمیلٹی کیا ہے اب نورمیلٹی کیا ہے نورمیلٹی یہ ہے کہ کسی سے کمپلیمنٹ لینا یا کسی سے ریئیشورنس لینا لیکن اگر اس میں آپ فیل ہو تو آپ کو کوئی فرق نہ پڑے مثلا آپ نے کہا میں اس ڈریس میں کیسی لگ رہی ہوں کسی نے کہا نہیں یہ تمہیں نہیں سوٹ کر رہا آپ کو پریشانی نہ ہو اس چیز کو سن کے آپ کو پتا ہو کہ مجھے بروسہ مجھے پتا ٹھیک ہے بار میں جائیے یہ والا اگر تنکنگ پیٹن ہے تو آپ ٹھیک ہیں اگر یہ ہو کہ کسی نے آپ کو ذرا سا کہہ دیا کہ یہ سوٹ یہ ریکلر تم پہ سوٹ نہیں کر رہا اور آپ دو تین دن تک یہی سوچیں اور بعد میں آپ وہ ڈریس ہی نے یوز کریں بس وہ تھوڑا تھوڑا کر کے انسان کے اندر ڈیپینڈنسی کی نیڈ جو ہے یہ سائیکلوجیکل نیڈز ہیں ہماری اگر یہ تھوڑا سا زیادہ بڑھاوا یہ بنتی کیسے ہیں اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ سبمسید ہوتے ہیں یعنی متی آجز دوسروں کے نیچے لگنے والے اور دوسروں دوسرے ان کو منپولیٹ کرتے ہیں اور ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہو وہ ان کی لائف میں جو ان کی لائف کو رن کرے منپولیشن ان کے ساتھ کرے یہ انسیکیور ہوتے ہیں یہ انتہائی نیو قسم کی پرسنیلٹی ہے جیسے کائنڈ اور نیسٹ قسم کے ہونا اور دوسرے سے بھی یہی توقع کرنا کہ دوسرا ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا چلے گا اور جب یہ توقعات پہ پورا نہیں اترتا کوئی تو پھر ان کو یہ ہرٹ ہوتے ہیں ان کو مسائل آتے ہیں ان کی انگزائیٹی کا لیول اپ رہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے بہت اچھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ دوسرے کے ساتھ اچھا چلنا چاہتے ہیں دوسرے کو لاد پیار قدر عزت دیتے ہیں بدلے میں بھی یہی چاہتے ہیں یعنی انہوں نے پوری سوسائٹی میں سے کچھ آثورٹی فگرز کو پسند کرنا اپنے لیے اور پھر چاہنا ہے کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کا پیش ہے اب وہ جو آثورٹی فگر ہے ان کو مارے گا بھی ایون دیٹ یہ سیکشلی سفر کرتے ہیں ماریں کھاتے ہیں اور ابیوزیو لینگویج ان پر یوز کرتے ہیں لوگ پھر بھی یہ اپنے آنکھوں کو پیش کرتے ہیں پلیٹ میں رکھے کہ نہیں میں تمہارے بینہ رہ نہیں سکتا رہ نہیں سکتی تو اس طرح پر ان کو زلیل کر دیتے ہیں دوسرے لوگ پھر بھی یہ اسی کی طلب کرتے ہیں اسی کی چاہت کرتے ہیں یہ ہے ایکچل بس آرڈر تو ان کو ہم نے تھوڑا سا سیلفش تھوڑا سا سیلف سینٹر کرنا ہوتا ہے کہ کوئی تمہاری لگامے کیوں چلائے کوئی تمہیں کیوں رن کرے تمہاری اپنی لائف ہے تمہاری مرضی ہونے چاہیے تو اس کے لئے سی بی ٹی کی ٹیکنیک بہت اہم ہے وہ بھی ہم یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی سائیکو تھرپیوٹی کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ کلسٹر سی سے تعلق رکھتی ہے یہ جو ڈیس آرڈر ہے یعنی کلسٹر سی والے انشیس ہوتے ہیں اور نروس ہوتے ہیں یہ بیہیونگ سب میسیولی یعنی کہ متی قسم کے آجز قسم کے ہیں اور دوسروں پہ ہمیشہ رلائے کرتے ہیں ان کو فیصلہ کرنے کی طاقت بھی ان میں کم ہوتی ہے اور پاور آف انیشییشن انیشییٹیو لینا بھی ان کے لئے مشکل ہوتا ہے یعنی یہ شروعات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان کو بتا دے کوئی ان کا کام کر دیں کوئی ان کے فیصلے جو ہے وہ ڈیسیجنز میں مدد دیں اور پھر وہ اسے بتائے کہ تم تو بہت اچھے رہے گے تم نے یہ کر لیا ان کو رپیٹیڈلی اشورنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ری اشور کرتا رہے اچھا دوسرے لوگ اگر ان سے ڈیس ایگری کریں ان کو ڈیس اپروف کریں تو ان کی جان پہ بن جاتی ہے ہم یوزیلی ان سے کہتے ہیں why you want to win everyone's approval تم دوسروں کی approval کے محتاج نہیں ہو تم کیوں چاہتے ہو کہ دوسرے تمہیں approve کریں دوسرے تمہیں ہمیشہ اچھا اچھا سمجھیں اچھا اچھا جانیں پھر ہی تمہاری life run کرے گی صحیح سے تو ہم ان کو dependency سے نکالنے کی ممکن کوشش کرتے ہیں through psychological interventions اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں اگر تو بچپن سے ہی والدین نے فیصلے کیے ہیں اور بچے میں وہ چیز develop ہی نہیں ہونے دی کہ جو وہ اس کی خودی اس کا self damage کر دیا ہے اس کا self ہے ہی نہیں اس کی self worth اس کی نظر میں zero ہے تو پھر بچے dependent personality disorder میں جائیں گے اور یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے جب ماں کہتی ہیں میں اقلے کل ہوں میں decide کروں گی کون سا color پہننا ہے کون سا color choose کرنا ہے کیا business کرنا ہے کیا نہیں تو بچے جو ہیں وہ مجھے اب اس میں case آ رہا ہے میں سوچا تھا کہ case study آپ کے ساتھ share کروں گا یہ disorder complete ہوتا ہے تو ہم details case study discuss کریں گے میں آپ کو شروع کرتا ہوں یہ case ایک لڑکا ہے جو اپنی family میں سب سے بڑا ہے usually بڑا جو لڑکا ہے وہ dominant ہوتا ہے first born personality اگر دیکھیں تو ایڈلیرین theory theory کے recording تو لیکن ہوا یہاں پہ یہ کہ ایک بیٹا پیدا ہوا اور پھر ایک بیٹی پیدا ہوئے پھر بیٹے پیدا ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بیٹے کو کسی دوسرے شہر میں بیج دیتے ہیں والدین نے فیصلہ کیا وہاں پہ یہ ہلوائی کا کام سیکھے گا یہ ان کے پاس بچے کوئی نہیں ہے یہ ان کو دے دیتے ہیں وہ دے دیا گیا وہ وہاں پہ رہا بڑا بچہ وہاں پہ رہا اس نے وہاں پہ شاید میٹرک کیا اور اس کے بعد وہ دکان پہ ہلوائی کا کام سیکھا اب وہ بچہ جب دوبارہ سے اپنی فیملی میں آیا ہے اس کی شادی ہوئی ہے اب وہ بچہ dependent personality بن گیا اب وہ بچہ تو رہ نہیں ہے بڑا ہے اب multiple issues ہیں اس کے ساتھ number one اس کی جو missis ہے وہ اس کے ساتھ اگر کوئی بات کرتی ہے تو وہ فوراں ہی وہ message forward کر دیتا ہے اپنی بہنوں کو اپنی والدہ کو وہ اصلاحاں اس کی missis نے کوئی share poetry send کی اس نے والدہ کو سنانی ہے بیٹھ کے دیکھو جی اس نے send کی سنانی اس طرح insecure بلکل بلکل تب نہیں اس وہاں رہنے کی وجہ سے وہ miss fit ہو گیا اب والدہ جو ہے پہلے اسے بزنس یہاں پہ ایک رکشہ لے کے دیا پھر اسے ایک factory میں ملازمت کروائی اب والدہ کے الفاظ چوبیس گھنٹے والدہ اس کو کہتی ہے میری اولاد ہے مجھے پتہ ہے بچہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے یہ والا بیٹا میرا یہ کچھ نہیں کر سکتا اب بیٹا یہ چیز سنتا ہے اور بیٹے کو اس کے اندر یہ چیز بچپن سے ڈیویلپ کر دی گئی ہے تو تم کچھ بھی نہیں ہو تو وہ اس کی self worth zero ہے اور کس نے کی ماں نہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے ڈیٹیل سے کسی دن parenting mother want یہ جو mother want ہے یہ ایک پوری psyche ہے toxic یہ toxicity کہ ہم پوری بات کریں گے کسی دن ابھی یہ case میں بتا رہا ہوں آپ کو اب اسے issue آ رہے ہیں اس کی missis جو ہے وہ بچے کو لے کے اپنے گھر چلے گئی اب وہ missis سے بچے سے ملنا چاہتا ہے لیکن ماں کہتی ہے کہ اگر تم اس کو لینے گے تو میرا مرا ہوا چہرہ دیکھو اب وہ پھنس گیا ہے اس کے خود کے اندر جو ایک صلاحیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے وہ کسی سے ڈکٹیشن لیتا ہے کوئی اس کی life چلائے تو چلتی ہے ورنہ نہیں ٹھیک ہے اب وہ جو اس کی خاتون ہے وہ ظاہر ہے وہ insecure وہ بھی وہ چاہتی ہے کہ اس کا husband جو ہے وہ خود stand لے خود فیصلے کرے ہر چیز اس والدہ سے ڈکٹیشن لیتا ہے والدہ سے ڈکٹیشن لیتا ہے اب کسی رشتہ داروں کی شادی پہ وہ دونوں اکٹھے ہوئے اس ظاہر ہے دونوں جیون ساتھی ہیں اور بیٹی ہم کی تو وہ دونوں میں ایک محبت بڑی دونوں واپس میں ملے بیٹی کو اس نے پیار کیا اور کہہ کہہ لگائے اب یہ چیز اس نے سوچا کہ ماملہ سولگ ہو گیا وہ خاتون بھی تیار تھی جب وہ گھر واپس لے آیا تو اس کے والد نے اس کی والدہ نے بائیکارٹ کیا بیٹے سے یعنی یہ کیا ہچارل کیا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ تو کون ہوتا ہے خود فیصلہ کرنے والا تمہارے والدہ ہیں ابھی زندہ ہیں تم کیسے فیصلہ لے سکھتے ہیں بیرنٹ جب سے اس کو بتمیزی کا بھی نام لے دیتے کہ ہمارے بتمیزی زد ہے زد ہے اور یہ چیز ہے اور خاتون پہ انہوں نے لیبل لگایا کہ یہ اچھی خاتون نہیں مثلا میں آپ کو بتایا اس بیوی نے شادی کے بعد اپنے شہر سے کہا کہ ہم کچھ سال ابھی زندگی کو ایسے ہی انجوائے کریں گے بچہ نہیں لیں گے ان کو ایک ڈیسیجن تھا اس نے وہ ڈیسیجن جا کے اپنی والدہ اور والد کے ساتھ شیئر کیا اب یہ بچپن کیونکہ اس کا بچپن ایسے گزرایا ہے کہ یہ ڈیپینڈنٹ پرسنیلٹی ہے کوئی اس کی زندگی چلائے اس کو ریشورنس کی ضرورت ہے ہمیشہ اب ہوا کیا ہوا یہ کہ والدہ نے وہاں پہ ایک ڈنڈھورہ پیٹ دیا کہ اس کی عمد کیسے دیکھو اس کا دیکھنا بدل گیا لڑکی کو اس انداز سے دیکھتی ہے کہ جیسے یہ کوئی فاہش قسم کی خاتون ہے اس کی عمد کیسے انجوائے کرنے کی اور یہ وہ یعنی انہوں نے اس کو ایک تاثر دیا کہتا ہے وہ خاتون جو ہے وہ بھی کمپیر کرتی ہے کہ ہماری فلاں مہنہ جو ہے وہ خوش ہے اور میں یہاں پہ پھنسی ہوئی ایسے ملٹیپل فیکٹرز ہیں تو یہ ڈیپینڈنٹ پرسنیلٹی کی وجہ سے اتنا کچھ ہوتا ہے یہ بالکل سبمیسیو ہوتے ہیں آجز اور متی خود کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں خود کی لائف جو ہے وہ کوئی اور چلائے خود ان کا کوئی بھی فیصلہ نہیں ہے فیصلے بھی اس کے کوئی اور کر کے دیں اس طرح سے پھر ان کو بہت پرولم آتے ہیں تو ان کے لئے پھر جو تھیرپی اور علاج تجویز کیا جاتا ہے وہ سائیکو تھیرپی جس میں سی بی ٹی بہت اہم ہے ایسے لوگ جب اکیلے ہوتے ہیں تو یہ انتہائی نروس محسوس کرتے ہیں اگر یہ خواتین میں بھی ہے میل میں بھی یہ ڈیسورڈر پاہ جاتا ہے اس میں انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا من پسند آثورٹی فگر اس کے ساتھ رہے وہ اس کا ہاتھ تھامے رکھیں وہ اکیلہ رہنا ہی نہیں چاہتا انسائٹی اور پینک اٹیک بھی اس میں آ جاتی ہیں فیر ہے ہوپ لیسنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے انسان اکیلہ رہنا ہی پسند نہیں کرتا اگر ہم ڈی ایس ایم فائیو کا کرائٹیریہ دیکھیں ان کو یہی احساس ہوتا ہے کوئی اور آئے ان کی لائف کو چلائے یہ اس قابل نہیں ہے آجیز ہیں کلنگی ہیں ان کو یہی ہوتا ہے کہ کہیں میرے سے چھن نہ جائیں میرے زشتے کہیں سیپرٹ نہ ہو جائیں یہ اپنے فیصلے نہیں لے سکتے جب تک کوئی اور نہ آئے ان میں کونفیڈنس کی کمی ہوتی ہے یہ اپنے آپ کوئی چیزیں نہیں کر سکتے کوئی اور ان کو کر کے دے یہ انکومفرٹیبل اور ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں ہمیشہ اب ہم یہاں پہ کچھ اور مزید باتیں کریں گے اس کی ریزنز کازیز کے ہیں اٹیولوجی کے بارے میں یہ کب یہ مرض پیدا ہو جاتا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اگر اسے پکی پکائی مل رہی ہے جیسے کہ ہمارے والدین اکثر ہے والدین ایسا کرتے ہیں کہ اس کو فورا نہیں بیڈ پہ ہی اسے سارا کچھ دینا ہے اس کو چھوٹ لگ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اسے کھانا پروائیڈ ہو رہا ہے یہ سونے کا ٹائم ہے یہ جاگنے کا ٹائم ہے اور پیمپرڈ کیا جا رہا ہے لاد پیار دیا جا رہا ہے اس کے پاؤں زمین پہ ہی نہیں لگنے دیا جا رہے ہیں تو ایسے میں وہ بڑا ہوگا تو اس کے اندر یہ چیز آئے گی تنہا رہے نہیں سکے گا وہ اس طرح کے کیسز ہمارے پاس بہت آتے ہیں تو اس میں اگر کوئی سنگل چائرڈ ہے کسی کا تو وہ تو بہت زیادہ لادلا ہوتا ہے وہ لاد پیار اسے بگاڑے گا والدین کی کوشش ہوتی ہے ہمارے بچے کو گرم ہوایں نہ لگ جائیں تھنڈی ہواوں سے بچا لیں ہم اسے کوئی بھی موسمی اثرات نہ لگیں کوئی کہہ نہ دے کوئی چاچو ماموں کو ایک لفظ نہ کہہ دیں اسے جب وہ ان ساری چیزوں سے اسے بچاتے رہتے ہیں الٹی میٹلی جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر وہ تکتی ہوایں سہنے کا اور تھنڈی ہوایں اور لوگوں کے رویے سہنے کی عادت نہیں رہتی وہ بالکل ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ کوئی رہے اور اس کی لائف کو چلائے کوئی اکثر ہمارے لیے ہوتا ہے کہ لڑکیاں کام کریں اور اب بھائی ہیں یا ہسپرنڈ ہیں یا پادر ہیں جو بھی ہم کو بیٹھے ہوئے چار بھائی پر کھانا دیں یہ ایک اور چیز ہے اس میں بھی یہ چیزیں بھی ہیں بلکل آتی ہے اگر چھوٹے بچپن سے ہی ایسا کیا جا رہا ہے یہ فرق رکھا جا رہا ہے تو وہ آتی ہے لیکن یہ فیملی سٹینڈرز ہیں اس میں وہ جو میل حضرات ہیں وہ باہر اگر جاگ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو وہ ان کو یہ لگتا کہ یہ ہمارا حق ہے اور ان کے فیمل بھی بڑی خوشی سے یہ کام کرتی تو یہ آنے کے چانسز کم ہیں یہ زیادہ تر یہ والدین کی طرح سے آتے ہیں کہ والدین کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر اپنی اولاد کو چلا رہے ہیں کچھ زیادہ ہی پیار لڑ دے رہے ہیں اس وجہ سے یہ چیز آ جاتی ہے اگر اس کی قاضیز کی بات کریں کہ ایسی پرسنلیٹی بنتی کیسے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ والدین کا لڑ پیار ہے جس کے علاوہ ابیوزیو ریلیشنشپ ہے مثلا کوئی بچہ بچی جب وہ چھوٹے تھے یا ٹین ایج میں تھے اور کسی نے ان کے ساتھ کوئی غلط کر دیا کوئی غلط واقعہ پیش آ گیا تو ان میں ڈیپینڈنسی اکر ہو جائے گی وہ ڈیپینڈ کرنا شروع ہو جائیں گے میں اسے کہتا ہوتا ہوں ارلی سیکسول اکسپوجر اگر چھوٹی عمر میں کوئی سیکسول اکسپوجر ہو جائے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ وکٹم ہو جاتے ہیں ان کی پرسنیلٹی ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ آجز اور متی اور انڈرڈاگ پلے کرتے ہیں ان کو پھر ہمیشہ زندگی میں کسی کی ضرورت ہوتی ہے جو ڈومیننٹ ہو ان پر روب جاڑے اور یہ اسے منائیں جو ان کے ساتھ لاد پیار کریں ان کی زندگی کے فیصلے کریں ان کی بات سنیں ان کو اچھا برا کہیں اس کے علاوہ کوئی بھی اور چائلڈھوڈ ٹراما بھی اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ فیملی ہسٹری ہے کہ فیملی میں کوئی کسی اور فیملی میمبر کو یہ مسئلہ ہے والدہ کو ایسا مسئلہ تھا والد کو ایسا مسئلہ تھا یا کسی اور کو بہن بھائی کو ایسا ایشو تھا اور اس کے ساتھ رہ رہ کے آپ نے اس کا سائیکوسیس شیئر کر لیا اس کے علاوہ کچھ کلچر ریلیجیس فیملی بیہیوئر ہیں جیسے کہ ابھی فرہین نے بتایا کہ کچھ فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی خواتین ہی ان کو سارا کچھ کر کے دیں کھانا پینا اور چاہے پاس ہی کوئی چیز بڑی ہے وہ اپنی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں تو یہ والا جو کلچر ہے یہ بھی ایسے لوگوں کو دپینڈنٹ پرسنیلٹی بناتا ہے جب وہ باہر جاتے ہیں لڑکے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان میں یہ ایشو آتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں اس پرسنیلٹی ڈسورڈر کی وجہ سے اپیٹائیڈ ڈسٹربنس آ جاتی ہے بھوک نیند جنسی خواہش جس میں چینجز آ جاتی ہیں اس کے علاوہ نیگٹیو تھوڑٹس آتے ہیں خود کے بارے میں اس کا ٹریٹمنٹ سائیکو تھرپی سے پوسیبل ہے اس کے علاوہ اس میں جو انزائٹی اور ڈپریشن کی سمٹمز آ جاتی ہیں ان کو دور کرنے کے لئے انٹی ڈپریسنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی نفسیاتی معاملہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے تو ہم آپ کے لئے مدد کر سکتے ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے سے اللہ حافظ